موسیقی اسی طرح آپ کا ایک سوال ہو رہے ہیں کہ جو کتابیں ہوتی ہیں اسلامی تکاریر کی یا بیان کی تو اس میں خطوہ لکھا ہوتا ہے اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت لکھی ہوتی ہے تو کیا حیث والی عورت اس میں آیتوں جو لکھی ہوتی ہیں پڑھتے وقت ان آیتوں کو چھوڑ کے باقی آگے پیچھے کی تکریر وغیرہ پڑھ سکتی ہے اور اسی طرح مسائل کی بکس ہوتی ہیں جیسے بہشتی زیور اور تو کیا ان کتابوں کو پڑھ سکتی ہے جی ہاں اس طرح کہ جس کتاب کے اندر خطوہ وغیرہ لکھا ہو یا قرآنی آیت ہو یا پھر کوئی صورت لکھی ہو تو اس کے آگے پیچھے کا مواد جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح تکریر وغیرہ یا کوئی واقعات ہوں کتاب سے پڑھنے والے تو خطوہ چھوڑ کر آگے پیچھے کی عبارت کو پڑھا جا سکتا ہے اور ایسی کتاب کو حیث کی حالت میں چھوہ بھی جا سکتا ہے یعنی ہارڈ کوپی کو ہاتھ میں لے کر پڑھا جا سکتا ہے مگر اس میں خیال رکھنے والی وہی بات ہے کہ جس صفحے پر آیت وغیرہ لکھی ہوں قرآن پاک کی تو اس آیت کے اوپر ہاتھ نہ لگے باقی وہ پیج اوپر نیچے سے پکڑ کے پلٹا جا سکتا ہے بس اس کی قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر حائزہ عورت کا ہاتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح مسائل کی جو کتاب ہیں جیسے قانون شریعت اور بہشتی زیور آپ نے ایکزامپل میں لکھی ہیں تو اس قسم کی جو فکھ نماز کے حکام وغیرہ ہے یا جنتی زیور ہے خواہتین کی تو وہ ان کو حیز کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں مسائل سیکھ سکتی ہیں اور سیکھا بھی سکتی ہیں اور اس میں بھی قرآنی آیت اگر آئیں تو ان کو نہ پڑھا جائے باقی چیزیں ان کے پڑھنے میں حرج نہیں ہیں علمیدین سیکھنے میں حرج نہیں ہیں اگلا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ حیز والی عورت محفل ملاد میں جا سکتی ہے یا نہیں کہ آپ کے وہاں عموماً عورتیں نہیں آتی ہیں اور آئیں گی بھی تو بہت دور بیٹھتی ہیں یا باہر کی طرف بیٹھتی ہیں تو اس کی وضاحت کر دیں اصل میں حیز والی عورت جو ہے وہ محفل ملاد میں جا سکتی ہے عورتوں کے درمیان بھی بیٹھ سکتی ہے اس کو الگ سے باہر بیٹھنے کی یا الگ بیٹھنے کی ضرورت نہیں اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے اس سے ایک تو یہ یعنی بے حیائی کی بات عام کرنے والی بات ہے کہ اس میں ہوگا یہ کہ اگر وہ عورت ان سب سے ممتاز بیٹھے گی دور بیٹھے گی یا باہر بیٹھے گی تو وہاں ان عورتوں کو باقیوں کوئی چیز معلوم چلے گی کہ یہ عورت حیز سے ہے ناپاک ہے تو اس میں کیا ہے یعنی شریعت تو اس قسم کی باتوں کو چھپانے کا حکم دیتی ہے کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں اس کو ظاہر نہ کریں لیکن آپ اپنے اگر فیل سے چاہے وہ اشارتن ہو یا کسی طرح ہو ظاہر کریں اور ان کو آگاہ کر دیں کہ آپ کے ساتھ یہ سیچویشن ہے تو یہ بہتر نہیں ہے تو حیاء اسی میں زیادہ ہے کہ اس چیز کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ آپ اس معاملے کو جو ہیں اپنے وہ لوگوں میں بے وزہ ظاہر کریں اگرچہ عورتوں میں ہی صحیح مگر ظاہر نہیں کرنا چاہیے تو ایسی عورتوں کے جو حیز میں ہیں اور اگر محفل وغیرہ کی میلاد ہوتی ہے تو یا کوئی دوسری برکت والی محفل ہے عورتوں کی شرکت ہے تو وہاں ان کو بلائے جائے اور بٹھایا جائے عام عورتوں کے درمیان ہی بٹھایا جائے اور اگر ایسا ہے کہ وہ الگ بیٹھتی ہیں تو ان کی اس چیز سے منع کیا جائے کہ الگ نہ بیٹھیں بلکہ عورتوں میں ہی بیٹھیں الگ بیٹھنے سے آپ کے جو پردے کا معاملہ ہے جو آپ کی خوفیہ معاملہ ہے یعنی ناپاکی کا وہ اور زیادہ عورتوں میں ظاہر ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ جہالت کو ختم کرنا چاہیے لوگ عورتوں کو سمجھانا چاہیے اس طرح کہ آپ اس چیز کا اظہار نہ کریں الگ بیٹھ کر اظہار ہوتا ہے لہذا آپ محفل میں بیٹھیں تو ایسے عورتیں درمیان میں بیٹھ کر ملاد وغیرہ سن سکتی ہیں اور وہاں درود دعا وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہیں آپ کا اگلا سوال تھا کہ ملاد شریف میں حائزہ عورت نات خانی یا تقریر بھی کر سکتی ہے جہاں حائزہ عورت ملاد شریف کی محفل میں نات خانی کر سکتی ہے لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے وہاں یہ رواز ہے کہ عورت نات کی محفل سے تھوڑا دور بیٹھتی ہے تو اگر ایسا ہی رواز آپ کے وہاں ہے کہ عورت عام عورتوں کی مجلس سے بھی دور بیٹھتی ہے تو بھلا پھر اس کو اسٹیج پر آ کر یا مین ممبر پر آ کر اس کو نات پڑھنے کا موقع شاید کس طرح ملے گا کیونکہ دونوں سوال آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر عورت کرنا چاہے تو احیز والی عورت بھی نات کی محفل کو لیڈ کر سکتی ہے بیان وغیرہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے بس یہ کہ اگر بیان میں خطبہ پڑے گی تو قرآن پاک نہیں پڑے گی باقی نات وغیرہ پڑھ سکتی ہے ذکر درود اذکار کر سکتی ہے دعا وغیرہ بھی کرا سکتی ہے عام عورتوں سے جو پاک ہیں ان سے مصافحہ بغیرہ بھی کر سکتی ہے اور آخر میں سلام بھی پڑھ سکتی ہے تو حیز والی عورت بھی ان میں شامل ہو کے سارے کام کر سکتی ہے اور اس انداز سے کہ باقی عورتوں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ حیز سے ہیں کیونکہ اس کا اظہار کرنا اچھی بات نہیں ہے تو اس طرح سے اگر وہ خود نات پڑے تقریر کرے بیان کرے تو کر سکتی ہے باقی یہ کہ بیان کرنا کہ مسائل پھر اپنی جگہ ہے کہ غیر عالماء کو بغیر دے کے مسائل بتانا یا بیان کرنا تو یہ اس کے حق میں زہر قاتل ہو سکتا ہے کہ اس کو جائز ہے یا نہیں وہ صورتہ الگ رہیں گی البتہ اس کو بیان کرنا حالت حیز میں ملاد کی محفل میں جائز ہے عورتوں کی اصلاح کرنا صیرت پاک حضور علیہ السلام کی بیان کرنا عورتوں میں یہ بھی جائز ہے موسیقی موسیقی